بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کے اوپر حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہمارے اکثر سبسکرائبرز کے یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں اور کوئی ایسی جو ڈوائسز ہیں وہ بتائیں جو کہ پورے گاؤں یا معلوم ہیں وائی فائی کی سگنلز دے سکیں یا پھر ایک کلومیٹر تک جو ہیں وہ وائی فائی کی سگنلز جو ہیں وہ اور ہمیں کوئی اور ڈیوائس نہ لگانی پڑے کوئی لائیٹ بیم یا کوئی وائیر نہ لگانی پڑے اس کے بغیر ہی وائی فائی سے ڈریکٹلی لوگوں کو انٹرنیٹ دے دیا جائے تو آج ہماری ویڈیو اسی ٹوپک کے اوپر ہے جس میں ہم 2.4 گیگا ہرٹس وائی فائی ٹکنالوجی پر کام کرنے والی کچھ ڈیوائسز ان پر تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ وہ ڈیوائسز کتنی قیمت میں آپ کو مل جائیں گی اور ان کی رینج کیا ہے اور وہ کس کس کمپنی کی ہیں ان ڈیوائسز میں جو شامل کی ہیں میں نے ڈیوائسز میں سب سے پہلی ڈیوائس ہوگی ٹی پی لنک سی پی ای ٹو ٹین اور جو دوسری ڈیوائس جس پہ ہم بات کریں گے وہ ٹوٹل لنک کی سی پی ای ہے سی پی ای تھری ہڈڈرڈ اس کا نام ہے اور جو اس کے بعد اگلی ڈیوائس جس پہ ہم بات کریں گے وہ ٹینڈا او تھری ڈیوائس ہے جو کیے ٹوپنٹ پور گیگاہٹس وائی فائی پہ کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کی ہے یو بی انٹی کی جو نینو سٹیشن لوکو ایم ٹو ڈیوائس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور مزید ہم نے یو بی انٹی کا جو اومنی انٹینہ ہے اور جو اومنی انٹینہ کے ساتھ روکٹ ایم ٹو یوز ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم ٹی پی لنک کی جو سی پی ای ہے سی پی ای ٹو ٹین اس کی بات کر لیں تو یہ ٹوپنٹ فور گیگاہٹس ٹیکنولوجی میں آپ کو وای فائی کی سگنل مہیا کرتی ہے اور یہ جب آپ اپنے گھر کی چھت پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی یوزر اینڈ پہ آپ بات کر لیں ان کے گھر پہ جو ہیں وہ لگا لیں تو یہ آپ کو ایک ڈریکشنل سگنلز جو ہیں وہ وای فائی کے پروائیڈ کرتی ہے اور یہ تقریباً آپ کو چار سو سے پانچ سو میٹر تک جو ہیں وہ وای فائی کے سگنل مہیا کرتی ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ چار سو سے پانچ سو میٹر جو ایریا ہے اس میں یہ لائن آف سائٹ کو فالو کرے گی یعنی کہ وہ چیز جو آگے ڈیوائس لگائیں گے آپ یوزر اینڈ پہ یعنی کہ اس کے گھر پہ اگر کوئی راوٹر لگاتے ہیں یا کوئی بھی ڈیوائس لگاتے ہیں جو اس کے سگنلز دوبارہ ریسیو کر کے ان کو دے گی تو وہ اس کے سامنے ہونی چاہیے روم کے اندر اس کے سگنل نہیں جائیں گے یا پھر دیواروں کے پیچھے یا کوئی آگے بیلدنگ آ رہی ہے یا درخت آ رہے ہیں تو ان کے سگنلز بہت کم جائیں گے ویک ہو جائیں گے اور ان ڈیوائس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ان ڈیوائس سے کوئی دوسری ڈیوائس کنیکٹ کی جاتی ہے تو اس کو فورٹی پرسنٹ سے زیادہ سگنل ملنا ضروری ہوتے ہیں تب جا کے وہ ڈیوائس آگے سگنل دوبارہ پھر نئے سیرے سے وہ آگے درو کرتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ڈیوائس جس میں یہ تمام ڈیوائس چامل ہیں اس کے سگنل ڈریکٹلی لوگوں کے مومائل کے اوپر کنیکٹ کریں تو یہ آپ کو سو میٹر کے اندر اندر یہ کام کر سکتے ہیں اس سے آگے یہ نہیں کر سکتے سو میٹر میں بھی روم شامل نہیں ہیں اگر آپ کمروں کے اندر ہوں اور دروازے بند ہوتے ہیں کمروں کے تو کمروں کے اندر اس ڈیوائس کے سگنل آپ کے پچاس میٹر سے آگے نہیں جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جہاں بھی کسی کنیکٹ دیں گے تو وہاں پہ آپ نے ان کو ایک راوٹر الیکسے لگا کے دینا ہے موڈ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری اگلی ڈیوائس ہے تینڈا کمپنی کی جس کے نام ہے تینڈا O3CPE یہ 2.4 ڈیگا ہارٹس پہ کام کرنے والی یہ بھی ڈیوائس ہے اور اس کے اندر 12 ڈی ڈی آئی کینٹینا لگاتا ہے اور اس کی پرائس آپ کو چھ ہزار سے لے کر سات ہزار کی بیچ میں یہ مل جائے گی تینڈا کمپنی کی یہ کافی اچھی ڈیوائس ہے جو کمپنی کی طرف سے اس کا رینج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین سے پانچ کلومیٹر تک جو ہے یہ کام کرتی ہے مگر یہ بھی باقی سی پی ایز کی طرح اتنے لمبے رینج پر کام نہیں کرے گی آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے تو یہ کبھی بھی اتنا کام نہیں کرتی ہے اس کی رینج میکسیم پانچ سو میٹر یا اس سے بھی کام ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے اور پانچ سو میٹر بھی لائن آف سائیڈ یعنی کی چیز آپ کے وای فائی ڈیوائس جو نیکسٹ ریسیو کرنے والی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہو یا پھر جو موبائل اس سے کنیکٹیڈ ہے وہ دیوار سے باہر نہ ہو دیوار کے اندر نہ ہو یا کمرے کے اندر نہ ہو تو آپ کو یہ سگنل پروائیڈ کر سکتی ہے اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں جو نیکسٹ ڈیوائس ہماری ہے وہ یو بی انٹی کی نینو سٹیشن لوکو ایم ٹو ہے یہ کچھ بہتر قدر بہتر ڈیوائس ہے ان تمام ڈیوائس سے تو یہ بھی آؤٹ ڈور سی پی ای ہے ویدر پروف سی پی ایز ہوتی ہیں یہ تمام جتنی بھی افر بیان کی ہے میں نے تو یہ جو یو بی انٹی کی نینو سٹیشن لوکو ایم ٹو ہے اس کی قیمت تھوڑی سے زیادہ ہے مگر یہ چیز پائیدار ہے اور باقی سے بہتر ہے اس کی قیمت ہے آپ کو چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کے بیچ میں یہ مل جائے گی اور اس کے اندر ایٹ ڈی بی آئی کا انٹینہ لگا ہوتا ہے ابھی جو کمپنی جو یو بی انٹی ہے اس کے دعویے کے مطابق یہ ڈیوائس آپ کو پانچ کلومیٹر تک جو وائ فائی سگنل ریو پروائیڈ کرتی ہے مگر یہ پانچ کلومیٹر تک ممکن نہیں ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ڈیوائس خریدیں اور اس کو لگا کے دیکھ لیں پانچ کلومیٹر تک کبھی بھی یہ وائ فائی نہیں دے پائے گی میکسیمم اگر یہ ڈیوائس آپ کو دے پائے گی یہ بھی سیم باقی سی پیز کی طرح پانچ سو سے سات سو میٹر تک آپ کو وائ فائی کووریڈ دے سکتی ہے اور پھر وہی بات کی جیسے ہی سگنلز کم ہوئے تو یہ آگے نیٹ پروائیڈ کرنا چھوڑ دے گی اس کے ساتھ ہم نیکسٹ اور آخری ڈیوائس پر بات کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب میں سے کون سی بہتر ہے کون سی جو ہے وہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کے لئے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کون سی ڈیوائس بہتر ہے تو آخری ڈیوائس جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یو بی انٹی کا اومنی انٹینہ ہے اومنی انٹینہ جو ہوتا ہے وہ تری سکسٹی ڈگری کوریڈ دیتا ہے یعنی کسی پی ای کی طرح سی پی جو ہوتی ہے وہ ڈریکشنل ہوتی ہے کسی ایک سمت میں سگنل دیتی ہے مگر اومنی انٹینہ جو ہوتا ہے وہ تری سکسٹی ڈگری سگنلز دیتا ہے وہ بھی ٹو ٹوائنٹ فور کی گاہرز پہ اور یہ آپ کو وائ فائی کوریڈ مہیا کرتا ہے پورے ایک محلے میں کافی ایریا کو کور کر لیتا ہے اومنی انٹینہ جو ہے اس اکیلے انٹینہ کی قیمت آپ کو یہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے یہ تیس ہزار کے قریب پڑ جاتی ہے ابھی یہ اومنی انٹینہ اکیلے کام نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ کو ایک روکٹ لگانا پڑتا ہے جس کا نام ہے روکٹ ایم ٹو روکٹ ایم ٹو کی اپنی الگ سے پرائیس ہے وہ آپ کو الگ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کی قیمت بھی تائیس ہزار سے پچیس ہزار کے بیچ میں چل ر یہ دونوں ملا کے آپ کو کم از کم پچاس ہزار کے قریب جا کے پڑتے ہیں تو اتنی ہیوی ڈیوائس لگا کے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو یہ بہت قیمت کے حساب سے ان دونوں چیزوں کو جب یوز کریں گے تو یہ کافی مہنگی ہیں قیمت کے حساب سے یہ ریکومنڈ کرنے کے قابل نہیں ہے اتنی مہنگی ڈیوائس لگا کے اس سے بہتر ہے کہ ہر یوزر کے پاس آپ یا تو لائٹ بیم لگا دیں یا پھر وائر کے ذریعے اس کو نیٹ دے دیں وہ کم ق باتتا چلوں کہ ان سب ڈیوائس میں سب سے بہتر ڈیوائس جو آپ یوز کریں تو آپ کو زیادہ بہتر لے گئے گی وہ یو بینٹی کی لوکو ایم ٹو ہے وہ باقی سی پی ایز سے تھوڑا سا قیمت میں زیادہ ہے مگر وہ کافی پائیدار اور بہتر ہے باقی تمام سے اگر اس کے بعد نیکسٹ جو بات کریں ہم کہ اگر وہ نہیں یوز کرنی اس کے علاوہ کوئی اور سی پی ای جو ہے وہ بہتر کونسی ہے تو ان تمام سی پی ایز کے اندر آپ کو جو ٹوٹل لنگ کی سی پی ایسی پی ای تری ہنڈر یہ ان تمام سے بیسٹ ہے اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہے اور اس پہ کافی زیادہ یوزرز جو ہیں وہ کنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں نیٹ کی سپیڈ بھی ڈاؤن نہیں ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو اپنے پورے محلے یا پانچو میٹر تک کے ایری میں وائ فائی کی سگنل دینے کے لیے جو دیوائسز ہیں اس پہ تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی اور دیوائسز ہوتی ہیں کافی ساری ہوتی ہیں جو اس دور تک سگنل ترو کرتے ہیں اور انہی طرح کی سی پیز جو ہوتی ہیں وہ فائیو گیگ آرڈز پہ بھی کام کرتے ہیں مگر فائیو گیگ آرڈز ٹیکنالوجی پہ کام کرنے والی ڈوائس کو نیکسٹ بھی آگے فائیو گیگ آرڈز والی ڈوائس ہی چاہیے ہوتی ہے تو یہ ٹاپک ہمارا 2.4 گیگ آرڈز پہ تک ہی محدود تھا کیونکہ ہم نے ڈریکٹ موبائل سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو موبائل کو 2.4 گیگ آرڈز کے جو وائ فائی س چاہیے ہوتے ہیں تو ویڈیو مکمل ہوگی ہماری یہاں پہ اگر آپ کی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ